بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویڈیو کو سعودی میں ویزر ویزر پر بلانا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ اپنی فیملی کو سعودی میں ویزر ویزر پر کیسے بلا سکتے ہیں ویزر کے لئے اپلائے کیسے کرنا ہے تو ویڈیو کو لازل تک ضرور دیکھے گا اس کے علاوہ اگر کسی بھائی کو اپلائے کرنا ہو اور وہ چاہتا ہے اس کو اپلائے کرنے کا نہیں پتا اور وہ ہماری کسی قسم کی ہلپ چاہیے اس کو تو نیچے کومنٹس میں آپ کو نمبر مل جائے گا یا کومنٹس کیجئے آپ کو ویڈسپ کو نمبر دیا جائے گا آپ اس پر رافتہ کر کے آپ کے انفرمیشن سکیور رکھی جائے گی اور آپ کو ویزر پر بلائے کر کے دے دیا جائے گا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور اگر آپ خود سے اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو یہ طریقہ کار میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ طریقہ کار اینڈ تک دیکھیں کوئی بھی مسٹیک مت کیجئے نہیں تو آپ کا ویزا پروف نہیں ہوگا چلی ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں اگر آپ مارے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم آپ کے لئے سرگیڈیلی انفرمیشن والی ویڈیوز لاتے رہتے ہیں تو اس کے لئے آپ نے ویزا موافع.gov.s سے لکھے گوگل پر سرچ کرنا ہے آپ کے سامنے یہ ویب سائٹ آئے جائے گی اس ویب سائٹ کا لنک میں اس ویڈیو کے ڈسکرائبشن میں بھی دے دوں گا اس پر کلک کر کے آپ اس مین ویب سائٹ پر آ جائیں گے تو جیسے آپ اس ویب سائٹ پر آئیں گے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے تو جیسے یہ ویب سائٹ اوپن ہوگی آپ کے سامنے یہاں پر کچھ اس طرح سے انٹرفیس اوپن ہوگا آپ نے ریزیڈنٹ پر کلک کرنا ہے تو ریزیوٹ پر لکھ کرنے کے بعد اپلائے پور فیملی ویزٹ ویزا اپلیکیشن اس کے اوپر کر کے اپلائے کر دینا ہے تو جیسے آپ اس کے اوپر اپلائے کریں گے تو سب سے پہلے آپ کو اپنے اپشر سے اس کو لوگن کرنا ہے تو آپ نے اپنا اپشر کا نفاز کا جو بھی نمبر ہے وہ ایکامہ نمبر لگا کے لوگن کرنا ہے تو آپ کے نفاز پر ایک نوٹیفکیشن آئے گا جس میں آپ کو جو سکرین پر نمبر دیا ہوگا وہ دبانا ہے اب یہاں پہ میرے 93 ہے آپ کے کچھ اور ہوگا وہ نمبر دباہ کر آپ اس کی ویریفکیشن کر سکتے ہیں یا اس کا ایمیل پاسورٹ کے ذریعے بھی اپنی ریجسٹریشن کر سکتے ہیں جو بھی طریقہ کر آپ کو آسان لگے یہاں پہ اپنا ایمیل پاسورٹ لگانا ہے تو آپ اس کے بھی اپنی ریجسٹریشن کر سکتے ہیں تو کوشش کیجئے نفاز سے اپنی جو ہے ویریفکیشن کیجئے تاکہ آپ کا پروسس کمپلیٹ ہو جائے تو یہاں پہ نفاز پہ اپن کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ ڈیٹیل مس ہوگی آپ نے اپنا موبائل نمبر اپنا ایمیل اڈریس جو ہے وہ لگانا ہے اس کے بعد اپنا اڈریس لکھنا ہے اس کے بعد نیچے کوڈ رہے گا ایمیج کوڈ جو بھی لگانے لگا کہ آپ نے سیو کر دینا ہے تو تمام ان چیزیں جو ہے وہ یہاں پہ میں اپنی پرسنل انفرمیشن میں ایڈ کر جو باقی ہیں تمام چیزیں ڈیٹا جو ہے سیو ہو چکا ہے پھر سے آپ نے اپلائے فیملی ویزٹ ویزا پہ کلک کرنا آپ کو واپس مین پیج اسی پہ لے جائے گا تو آپ نے دوبارہ سے اپلائے فیملی ویزٹ ویزا اپلیکیشن جو نظر آ رہا ہے فور ریزیڈنٹ جو ہے اس کے اوپر کلک کر کے اپلائے کر دینا ہے جیسے اپلائے کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے انٹرفیشن انٹرفیش جو ہے لاسٹ میں آپ سے صرف ایک ہی انفرمیشن مانگے گا یہاں پہ کہ آپ نے اپنا ویزا نمبر لگانا ہے ویزا نمبر آپ کے پاسپورٹ پہ جو بھی ویزا لگا ہوگا وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے انگلیش میں لکھ دینا ہے عربی میں یہاں پہ نہیں لکھنا اس کے بعد یہاں پہ نیچے ایڈ کا اپشن ہے ایڈ کے اپشن پہ کلک کر کے آپ نے جس کو فیملی کے بھی جس میمبر کو ویزٹ ویزا پر بلانا چاہتے ہیں اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ نے فل کر لینی ہے وہ اس کا کیا نام ہے فسٹ نیم کیا ہے سیکنڈ نیم کیا ہے وہ یہ جیسے کہ احمد علی ہے تو آپ نے فسٹ نیم احمد لکھنا ہے سیکنڈ نیم علی لکھنا ہے تو اس طرح سے آپ نے اپنی ڈیٹیل جو ہے جس کو بھی بلانا چاہتے ہیں اس کی تمام ڈیٹیل یہاں پہ اس کا ڈیٹ آف برت اس کا پاسپورٹ نمبر میل ہے فی میل ہے رشتے میں آپ کا کیا لگتا ہے باپ ہے کہہ لیں کہ ماں ہے بیوی ہے جو بھی آپ کا رشتے میں لگتا ہے وہ آپ نے یہاں سے سلٹ کر لینا ہے کون سے کنٹری سے ہے اس کا ای میل کیا ہے جس کنٹری کے بلانا چاہ رہے ہیں اس کنٹری کا موبائل نمبر کیا ہے وہ آپ نے یہاں پہ اس کی تمام ڈیٹیل جو ہاں لکھ دینا ہے اس کی پاسپورٹ کی یہاں پہ ڈیٹیل ہے کہ اس کا پاسپورٹ یہاں پہ اپنے نورمل سلٹ کر لینا ہے اس کے بعد پاسپورٹ کی ایشو ڈیٹ ایکسپاری ڈیٹ کون سے سیٹی سے یہ پاسپورٹ بنا ہے یہاں کے پاسپورٹ ایشو پلیس ہے وہ آپ نے لکھ دینا ہے اس کے بعد ویزا کے انفرمیشن آئے گی تو ویزا آپ نے سلٹ کر لینا ہے کہ ویزا آپ کا کون سا ہوگا اگر آپ ملٹیپل ویزا پلائے کریں گے تو آپ کے لئے بہت بیسٹ ہے تو آپ نے یہاں پہ ملٹیپل ویزا جو ہے وہ سلٹ کر لیں تاکہ وہ زیادہ دیر کے لئے آپ کے ساتھ آپ کے فیملی کا میمبر رہ سکے تو یہاں پہ میں آپ کے ساتھ تمام انفرمیشن آپ نے خود سے فیل کرنی ہے یہاں پہ میں کسی کے انفرمیشن جو فیل نہیں کر سکتا فیل کرنے کے بعد آپ نے سیف کرنا تو آپ کی فیل فرمیشن یہاں پہ ایڈ ہو جائے گی جس کو بھی آپ بلانا چاہتے ہیں ایک بلانا چاہتے ہیں ایک بار ایڈ کر رہے ہیں دوسرے کسی اور کو بھی بلانا چاہتے ہیں ساتھ میں پھر ایڈ کر کے آپ نے کر لینا ہے اس کے بعد ایبری کنڈیشن ٹرم دین کنڈیشن کو فالو کر کے آپ نے یہاں پہ سیف کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ کو ریٹنگ مانگ رہا ہے کہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا ہے تو آپ نے گھڑ رہا ہے کرنا ہے بیڈ کرنا ہے جیسے بھی ایکسپیرینس ہے اس کے بعد نیکسٹ ویڈیو میں بتائیں گے کہ آپ نے اس کو ٹریک کیسے کرنا ہے ٹریک سے مراد کہ آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کا ویزہ جو ہے وہ اپروو ہو گیا ہے یا نہیں یہاں پہ تمام ویز پہ میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے تو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میں اس کا لنک دے دوں گا آپ وہ ویڈیو دیکھ کر جو ہے وہ اپنے ویزے کا سٹیٹس چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے ویزے کا سٹیٹس کیا ہے اپروو ہوا ہے یا نہیں کہاں تک پہنچا ہے پروسس میں ہے بھی یا نہیں یا کینسل ہو گیا تو تمام ویڈیو میں نے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں شیئر کی ہوئی ہے تو وہاں پہ جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نئے انفرمیشن اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تکلے جزتے ہیں اللہ حافظ